نمشکار میں ہوں آپ کے ساتھ رفوت نصیم اور آپ چڑھ گئے ہیں رب جی لائف کے ساتھ بیہر میں اس وقت جدیو اور راجت کے بیچ ولی کی چرچہ سرخیوں میں ہے حالانکہ جدیو نیتاؤں کے آکروش کو دیکھتے ہوئے نتیش کمار کو صفائی دینی پڑی ہے کہ جدیو اور راجت کا ولی نہیں ہوگا نتیش کمار کا کہنا ہے کہ جدیو خود ہی بڑی پارٹی ہے اسی لیے اس پارٹی کو کسی میں ولی کرنے کی آوشکتہ ہی نہیں ہے وہیں اس مدے پر چنانوی رن نیتی کار پرشان کشور نے بھی بڑا بیان دے دیا ہے آپ کو بتا دے کہ پرشان کشور نے کہا کہ جدیو کے بیانر کی تحت راجنیتی کرنے والے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ناو دھیرے دھیرے ڈوب رہی ہے انہوں نے کہا کہ جدیو کا کوئی بھوشے ہی نہیں ہے پرشاند کشور نے کہا کہ اپندر کشوہاں ہوں یا بڑی سنکھیا میں جدیو کے ورکر اور نیتا جو پچھلے دس سال یا بیس سال میں جڑے رہے ہیں وہ لوگ پدیاترہ کے دوران ملتے رہتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہر ویقتی کو اس بات کا احساس ہے کہ جب نتیش کمار کے چہرے پر ووٹ نہیں پڑے گا تو آخر ان کی راجنیتی آگے کیسے چلے گی پرشاند کشور نے کہا کہ ابھی تو یہ لوگ ستہ میں ہیں لیکن جیسے جیسے چناؤ کا وقت قریب آئے گا تو جڑیو کر کے کوئی پارٹی کو بچانا یا اس پارٹی کے نام پر ووٹ پڑنا بہت مشکل دیکھتا ہے اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ ان کا اپنا ماننا ہے پرشاند کشور نے آگے کہا کہ بیہار میں دو ہی دل ہیں ایک نرندر موڈی کی پیچھے پی اور دوسرا لالو یادف کا آرچیٹی انہوں نے کہا کہ نتیش کمار کا پتا ہی نہیں ہے وہ کبھی لالٹین پکڑ کر لٹکیں گے تو کبھی کمل پکڑ کر تہریں گے یعنی کی پرشاند کشور نے بتانے کی کوشش کئی ہے کہ بیہار کی راجنیتی میں اب نتیش کمار کا یوگ سماپت ہو گیا ہے پرشاند کشور کے انسار نتیش کمار نے جس طرح سے بیتے کچھ ورشوں میں کبھی راجت کے ساتھ تو کبھی بھاجپا کے ساتھ گڑ بندھن کیا ہے اس کی وجہ سے جنتہ کے اندر نتیش کمار کو لے کر وشوش نتہ سماپت ہو چکی ہے اور اب جنتہ واپس جدیو کے پکش میں مطدان کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے پرشاند کشور کا ماننا ہے کہ بیہار میں صرف دو ہی پارٹی ہے بھاجپا اور راجت ظاہر سی بات ہے کہ پرشاند کشور کے اس بیان سے جدیو کے نیتاؤں کو مرچی لگ سکتی ہے ویسے بھی بیہار میں جدیو اس وقت تیسرے نمبر کی پارٹی ہے یعنی کی تیسرے پیدان پر اور پارٹی اس کوشش میں جھٹی ہے کہ کیسے راجتے میں جدیو فر سے مضبوط ہو لیکن پرشاند کشور نے تو بھوششوانی کی ہے کہ جدیو کا استد بھی سماپت ہو جائے گا ایسے میں آگامی چناؤں میں جدیو کا بھوشش کیسا رہتا ہے اس پر جنتا کی نظریں رہیں گی اگر آپ ہمارے ویڈیوز اچھے لگتے ہیں تو اسے لائک کریں ہمارے لنک کو ساتھ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ابھی اسی وقت سبسکرائب بھی کر لیجئے دھنیواد